اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے سبق نمبر آٹھ نظم پڑھنی ہے ریل کا سفر تو سب سے پہلے خاص الفاظ اس کے معنی آپ دیکھ لیں آباس بیکار برتم شماری آدمی یا لوگ کو گنگتی جو گندم شماری کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے آپ پی ایس کی بکی اندر میں آپ نے پڑھا ہوگا ڈیٹیل میں اس کا اس کے بعد ہے گنجائش جگہ للکارنا کڑک کر بولنا بہم آپس میں لاؤ لشکر حجوم گھٹھر بری گھٹری آشنائی جان پہ چان نفوس نفس کی جمع لنگوٹی کسنا تیار ہونا مرچہ بن چھپ کر عملہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے آج پہلا ہم اس رہے نا گنجائش کو دیکھ اس میں نا تو مردم شماری کا شاعر جو ہے سیعظمی جعفری نے جو ہے بڑا خوبصورت نقشات جو ہے ریل کے سفر کا جو ہے وہ کھینچ ہے اور بڑے مزائی انداز میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہتے ہیں کہ ریل گاڑی میں سوار ہونے کی جو ہے وہ صورتحال انہوں نے اس نظم میں جو بیان کیا شاعر کہتا ہے کہ جب ریل کے سفر کے لئے جائیں تو اس کا حصول یہ ہے کہ آپ گاڑی میں سوار لوگوں کو نہ دیکھیں کہ وہ تو داد میں کتنے ہیں اور بیٹھنے کے لئے وہاں جگہ بھی ہے یا نہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے لنگوٹی کس خدا کا نام لے گز جائے سوارے کر بس اللہ کا نام لے کر تیار ہو کر آپ گاڑی میں گز جائیں اگر آپ نے کتار بنا کر سوار ہونے کے کوشش کی تو آپ ریل گاڑی میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے اگر ہم اس رہے ہیں آبس گرنے کی یہ کوشش ہے کہ کتنے نفوس ہیں اس میں کہ نکلے گا ذرا تو بھی دیکھ تیرا جلوس اس میں اب آگے جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ ریل گاڑی میں سوار ہونے سے ہونے سے پہلے سوار افراد کو گرنے کے کوشش کریں گے تو تو کوئی بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ گاڑی میں لوگوں کا بڑا حجوم سوار اور اگر آپ سفار افراد کو دیکھ کر گرنے کی کوشش کریں گے تو بھی ایسا کرنے سے آپ کی اپنی حالت خراب ہوگی سوار ہونے کے بعد آپ بھی اس جلوس کا حصہ بن جائیں گے اس کے بعد تھرڈ ہے وہ کھٹکی سے جو ہے مورچہ بندوں کو لڑکا رہا پھر وہ سار گٹری کا جو ہے وہ سمان سار پہ دے مارا اب شاعر کہتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی سٹیشن پر آکا رکی تو کھٹکی سے اندر گسے ہوئے لوگ نظر آئے اور ایک سواری نے کھٹکی میں سے اندر مجھو لوگوں کو کڑک کر پکارا کہ میں ابھی تمہارے ساتھ سوار ہونے کے لئے آ رہا ہوں پھر اس نے کھٹکی سے اپنا سمان کی بھری گٹری جو ہے وہ اندر پھینکی آخری مصرہ پھر اس نے اپنے سار پہ دے مارا پھر اس نے کھٹکی سے اپنے سمان کی بھری گٹری جو ہے وہ اندر پھینکی جو کہ لوگوں کے سر پر جا لگی جو ریل گاری میں بیٹھی ہوئے تھے یعنی وہ پورے کا پورا نقشہ انہوں نے کھینچ کے اس نظم میں مزائی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کیا سیزمی جعفرین کہ کیسے ہوتا ہے وہ سفر اور کیا کیا کوچھے تکلیف آتی ہیں مسافر کو کیا کیا اس وجہ جھیلنا پڑتا ہے تو آپ نے پہلے تین یہ جو اشاعر ہیں ان کی تشریحات کرنی ہے اور ورڈ میں نگزاد بھی کرنی ہے لکھنے بھی ہیں